اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایڈوبی فوٹو شوپ یا ایڈوبی الیسٹریٹر آپ کو کون سا استعمال کرنا چاہیے اور کون سا سوفٹ ویئر کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو میرا نام وکی حیدر اور میں آپ کو کریٹیو لی چینلل میں خوش آمدید کہتا ہوں جو فرس ڈیفرنس ہمارے پاس یہاں پہ ہے وہ ہے ویکٹر اور راستر کا اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی اس کا لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں یا آئی بٹن میں مل جائے گا وہ بھی چاہے دیکھ لیجئے گا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ویکٹر اور راستر ان دونوں میں کیا فرق ہے ویکٹر گرافکس ایسے گرافکس ہوتے ہیں جن کو اگر آپ ایک دفعہ بنا لیتے ہیں تو اس کو چاہے آپ بوٹل کے کیپ پر پرنٹ کریں یا پھر اس کو ایک بیلڈنگ کے اوپر پرنٹ کریں اس کے اندر جو بھی آپ کا گرافک ہے وہ کبھی بھی پکزلیٹ نہیں ہوگا ویکٹر گرافکس ہمیشہ mathematical equations کے اوپر بنتے ہیں اور ان کو آپ جتنا بھی resize کرنا چاہے کر سکتے ہیں on the other side جو راستر گرافکس ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں پکزلیٹڈ اب پکزلیٹڈ زیادہ آپ کو کیا پتا ہوتے ہیں آپ کی images آپ کی تصویریں pictures آپ کے ہمیشہ راستر گرافکس میں count ہوتے ہیں اور ان کو آپ جب بھی zoom کرتے ہیں تو ان کے آپ کو pixels دیکھنے کو ملتے ہیں نہ تو آپ بہت زیادہ چھوٹا پرنٹ کر سکتے ہیں نہ ہی بہت زیادہ بڑا تھوڑا بہت فرق آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں لیکن ان کا ایک size ہے جس سے زیادہ اگر آپ ان کو پرنٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو image ہے وہ pixelate ہو جاتی ہے اور یہ چیز آپ ان دونوں گرافکس کو zoom in یا zoom out کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب جو vector گرافکس ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے آپ کا Adobe Illustrator اور جو راستر گرافکس ہیں ان کے لیے آپ Adobe Photoshop کے استعمال کرتے ہیں کیونکہ Adobe Photoshop میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ راستر گرافکس کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ pixels کے اوپر ہوتا ہے لیکن illustrator کے اندر ایسا نہیں ہوتا اور ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ چیز لے کے آتی ہے ہمیں اپنے second point پہ جو کہ ہے artboards versus canvas اب جو Adobe Illustrator ہے اس کے اندر آپ کو artboards دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایک ہی document میں آپ multiple sizes کے multiple artboards بنا سکتے ہیں اور ان پر کام کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ Photoshop کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ملتا ہے ایک canvas اور آپ اس canvas کے اوپر ہی کام کر سکتے ہیں ایک document کے اندر آپ ایک سے زیادہ canvas نہیں بنا سکتے اور اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو multiple documents new new کر کے بنانے پڑیں گے اور اس کے بعد آپ multiple documents کے اوپر ہی کام کریں گے ایک document کے اندر آپ ایک سے زیادہ canvas نہیں بنا پائیں گے اب یہی چیز ہمیں لاتی ہے ہمارے third difference کے اوپر جو کہ ہے کہ artboard یا جو بھی آپ کا working area ہے اس سے باہر کام کرنا اور Adobe Photoshop کے اندر میں نے بتایا ایک ہی canvas ہوتا ہے تو اس کے آپ canvas کے اندر ہی ہمیشہ کام کریں گے canvas سے آپ باہر نہیں نکل سکتے on the other hand Adobe Illustrator اس کے اندر آپ artboard ایک بنائیں دو بنائیں پانچ بنائیں اور ان کے اندر کام کریں یا پھر ان کے باہر کام کریں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جہاں مرضی کام کرنا چاہیں Adobe Illustrator کے اندر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو difference ہے ہمارے پاس وہ ہے selection کا selection میں آپ دیکھیں Adobe Illustrator کے اندر جب بھی آپ کوئی چیز کو select کریں گے تو وہ ایک object select ہوگا لیکن Adobe Photoshop کے اندر جب بھی آپ کسی بھی چیز کو select کریں گے تو ہمیشہ پوری کی پوری layer select ہوگی تو selection کے معاملے میں بھی Adobe Illustrator بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کسی بھی ایک چیز کی selection کرتے ہیں تو وہ object based ہوتی ہے نہ کہ پورے کے پورے pixels based تو اس کے اندر جب بھی آپ selection کریں گے کسی بھی ایک object کو آپ select کر سکتے ہیں لیکن Photoshop کے اندر آپ جب بھی selection کریں گے تو وہ ایک layer کی کریں گے یا پھر کچھ pixels کی کریں گے جو کہ آپ نے area define کیا ہوگا اس کے اندر ہی اس کے علاوہ Adobe Illustrator کے اندر آپ ایک layer کے اندر کافی زیادہ objects کو place کر سکتے ہیں کافی زیادہ objects آپ کے ایک ہی layer کے اندر آ سکتے ہیں لیکن Adobe Photoshop کے اندر ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ایک layer اس کے اندر آپ صرف ایک ہی object کو place کر سکتے ہیں اگر next object آپ place بھی کرتے ہیں تو Adobe Photoshop کے اندر اس کے لئے ایک نئی layer بنا دی جاتی ہے اب یہ تھوڑے سے basic differences تو ہم نے دیکھے کہ ان دونوں software میں کیا کیا ہیں لیکن اگر ہم بات کریں اور سوچیں اس بات کو کہ یار کون سا best ہے تو ہمیں یہاں پہ فیلحال تو Adobe Illustrator ہی دیکھنے میں بیٹر لگ رہا ہے کیونکہ یار اس کے اندر آپ ایک تو graphics ایسے بناو گے جو کہ جتنا مرضی بڑا چھوٹا کرو چلیں گے اب working area کے باہر کام کر سکتے ہو artboards جتنے مرضی بناو ایک ہی document کے اندر وہ بھی چلے گا اس کے علاوہ اور بھی جتنی چیزیں کام کر کیا رہے ہیں یعنی کہ کیا ہم کوئی illustration بنا رہے ہیں یا پھر ہم کوئی تصویر کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کوئی effects وغیرہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ matter کرتا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے اگر تو ہم نے کوئی ایک تصویر ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے effects لگانے ہیں اس کی editing کرنی ہے تو یہ چیز آپ Adobe Illustrator کے اندر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کام کے لیے جو software ہے وہ ہے Adobe Photoshop اس کے اندر آپ کو کافی سارے effects بھی ملیں گے آپ نے کسی بھی طرح کی کوئی image editing کرنی ہے کچھ effects لگانے ہیں کچھ manipulation کرنی ہے images کے اندر تو اس کے لیے ہمیشہ Adobe Photoshop استعمال ہوگا کیونکہ اس سے related جو بھی options ہیں وہ آپ کو Adobe Illustrator کے اندر دیکھنے کو نہیں ملیں گی on the other hand اگر آپ نے illustration بنانی ہے تو وہ آپ Adobe Illustrator کے اندر بنائیں گے لیکن ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی جو illustration وہ بہت زیادہ detailed نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ detailed ہوگی تو ایک چیز تو confirm ہے کہ جسے میں نے بتایا vector graphics ہمیشہ calculations کے اوپر کام کرتے ہیں اور calculations آپ کا computer کرتا ہے تو آپ جتنی زیادہ detailed illustrations کو بنائیں گے اتنی ہی زیادہ calculations ہر بار آپ کے computer کو کرنی پڑیں گی اور Adobe Illustrator کے اندر وہ چیز بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے آپ کے computer کے لیے کیونکہ اس کو اتنی زیادہ processing power چاہیے اور اگر آپ کے پاس اتنی processing power ہے بھی تو آپ کے software کی بھی limit ہے کہ وہ کتنا ایک چیز کو جیل سکتا ہے تو زیادہ detailed illustrations آپ Adobe Illustrator کے اندر نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا Adobe Photoshop کے اندر Adobe Photoshop کے اندر آپ sketching زیادہ جو sketches وغیرہ کرتے ہیں لوگ وہ Adobe Photoshop کے اندر ہی کرتے ہیں کیونکہ انہیں details چاہیے ہوتے ہیں لیکن normal چھوٹے موٹے جس طرح کے کچھ logos کے design کے اندر آپ mascot designs دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ آپ Adobe Illustrator کے اندر بہ آسانی کر سکتے ہیں اب جو Adobe Illustrator ہے اس کے اندر زیادہ جو ہمارے کام ہمارے printing سے related ہوتے ہیں یا ہم کوئی logo تیار کر رہے ہیں یا بزنس برینڈنگ کر رہے ہیں جس میں پوسٹرز بزنس کارڈ لیٹر ہیٹ اس ٹائپ کی چیزیں ہم ہمیشہ Adobe Illustrator کے اندر ہی بناتے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ images کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور جن چیزوں میں images کا عمل دخل ہوتا ہے جیسا کہ اگر image manipulation کرنی ہے ویب سائٹ کے لئے کوئی content تیار کرنا ہے even ویب سائٹ کا template آپ نے ڈیزائن کرنا ہے mockups ڈیزائن کرنے ہے web banners ڈیزائن کرنے ہے تو آپ ہمیشہ Adobe Photoshop کے اندر ہی کریں گے کیونکہ وہ pixel based ہے اور جو content آپ کا screen کے اوپر نظر آئے گا اس کو آپ دوست امید ہے کہ اتنا ہی تھا اللہ حافظ